اوم نمو آدیش گروہ جی کو سبھی دشکوں کو جائے مہاکالی جائے گروہ گورگنات مطروں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پنڈیت نریش نحجی ویڈیوز میں آپ سبھی دشکوں کا ہم ہاتھ ہی کبھی نندن کرتے ہیں مطروں آج کے اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو ایک ایسی دیویہ سازنہ ایسا دیویہ منتر بتانے جا رہے ہیں کہ مطروں جس کے پربھاو سے سبھی پرکار کی تنتر سمسیہوں کا سمادھان ترنت پرابت ہوگا اسی سمیہ پرابت ہوگا اور مطروں وہیں دوسری اور اسی سازنہ سے آپ کی کنڈی میں اشب گرہوں کا دش پربھاو بھی ترنت سماپت ہوگا اور اسی کے پربھاو سے آپ کی کنڈی کے اشب یوگ اشب آنتر دشا پرتنتر دشا مہا دشا بس محپت ہوگی اور آپ کی کنڈی کے اشب گرہ آپ کو شب پھل دینے کے لیے باتیں ہوں گے اور آپ کے گھر میں اس منتر کے جاب سے دیتی ستی رہے گی کسی کی کمی نہیں رہے گی ایسا ہمارا دعویہ ہے مطروں مطروں اس منتر کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائز نہیں کیا یا پچ ٹیم آپ ہمارے چینل پر آ رہے ہیں تو جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبکرائز کر لیجئے تصہ سبکرائز کے ساتھ والے بیل کے بٹن کو دوانا نہ بھولیں جس سے ہماری پرتیک نئی ویڈیو کی جانکاری سر پرسو آپ کو پرابط ہو اور آپ اسے دیکھ کر بھرپور لاب اٹھا سکیں مطروں آپ کی جیون سے جوڑی ہر سمسیہ کا سمادھان یہاں آپ کو شک پرتیشت ہمارے چینل پر پرابط ہو جائے گا تو مطروں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اپنی طرف سے سب کچھ صحیح کرتے ہوئے بھی جیون کافی آست ویست رہتا ہے ہر سمیہ من میں آشانتی سی بنی رہتی ہے کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہوتا اور ان سب کے چلتے جنگ کی کافی پریشانیوں سے بھری سی لگتی ہے بہت سے لوگ اس کے پیچھے کسی دوسرے ویقتی ارسات شترو دوارہ کیے گئے جادو دونے دنتر منتر سازنہ اور جمع بار مانتے ہیں جو ہر وقت آپ کو پریشان کرنے میں لگے رہتے ہیں پر مطروں آج کا یہ پریوک آپ کی سبی سمسیاؤں کو جڑ سے سماپت کرنے میں سمرت ہے تو اگر آپ کسی بھی شترو سے پرشان ہیں یا شترو دوارہ کی گئی تنتر سمسیاؤں سے پرشان ہیں یا اشب درہوں سے پرشان ہیں تو مطروں آپ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آن تک دیکھ دیکھئے اور اس میں بتائے گئے پریوک کو کیجئے مطروں دھاوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سادنا یہ دیویا پریوک آپ کی جندگی کو بدل کے رکھ دے گا تو مطروں آئیے جانتے ہیں کہ یہ پریوک آپ کو کب کرنا ہے آپ یہ پریوک کسی بھی سومبار کی راتری کو کر سکتے ہو راتری تس وجہ کے پاس سومبار کی راتری کو نہا دھوکر آپ کو تیار ہو جانا ہے اس کے لیے آپ کو جس مگری کی بشرتہ ہے بیس مگری نوڈ کر لیجئے ایک ناریل پانی والا ٹائسو گرام سابود کالے اردگی تار ایک تامبے کا سکھا اور ایک پانچ پیسہ کا سکھا یا پچیس پیسے کا سکھا جو بھی اپلپت ہو وہ آپ کو لے لینا ہے اور پانچ میکھے لینی ہے اور ایک ڈلی گھڑکی لینی ہے اور ڈھائی سو گرام چنے کی ڈال آپ کو لینی ہے اور ایک مولی کا گولہ جسے کلابہ بھی بولتے ہیں وہے لینا ہے تھوڑا سا ڈھائی سوہ میٹر کالا کپڑا لینا ہے اور آپ کو سادھنا کے لیے آگے پڑھنا ہے آپ کو کمبل کے آسن پر بیٹھنا ہے آپ کا مکھ پہچم یا ڈکشن دشا کی طرف رہے گا اپنے سامنے لال بستر بچھا لیں لکڑ کے بجوڑ پر اپنے گرو کا چتر ستاپت کر لیں گائے کے گھی کی جود لگا لیں گائے کے سوگے ہوئے گوگر کو پرجلیت کر کر گوگر میں دیسی تھی وشرت کر دھونی دیں یہ دھونی جب تک آپ کا منطر چلتا رہے تب تک چلتی رہنی چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں ایک لوٹا جل اپنے پاس رکھ لیں اور اس سادھنا میں آپ کو کالے رنگ کی شد حقیق کی مالا پران پرشت چیتنیا کی گئی مالا کا پریوک کرنا ہے اب آپ کو پشم دکشن دشا کی طرف یا دکشن دشا کی طرف مکر کر بیٹھ جانا ہے سر پراظم آپ کو سنکلب کرنا ہے سنکلب اس پرکار سے آپ کو کرنا ہے سر پراظم آپ کو اپنا نام لینا ہے اس کے بعد اپنے گھوٹر کا اچرن کریں اس کے بعد اپنے گرو کا نام لیں کہ میں امک گرو کا ششیہ اپنے جیون میں آ رہی گرہ باداؤں اور تنتر بادا تثہ اپنے بھروار اپنے گھر کی تنتر باداؤں تثہ گرہ باداؤں کے نوارن ہے تو یہ پریوک کرنے جا رہا ہوں میرے گرو دیو مجھے اس میں سفلدات پر دان کریں اس کے بعد آپ کو سرپراظم اپنے گرو منتر کا جاب کر لینا ہے پھر اپنے اشت منتر اور گنپتی دیوتا کا جاب کر کر نمشکار کر کر آپ کو بتایا جا رہا ہے منتر کا ایک مالا جاب کرنا ہے سبی سمگری آپ کو کالے کپڑے کے اوپر لکھ لے لی ہے اور ناریل پر کلاوہ لبیٹ لینا ہے اور سندھور کا ساتھ تلک آپ کو ناریل کے اوپر لگا دینے ہیں ساتھ بندیاں لگا دینی ہے اور جاب ارم کرنا ہے جب جاب سماپت ہو جائے تو سبی سمگری کو کالے کپڑے میں بان دینا ہے گاٹ لگا کر اور وہیں پڑے رنے دینا ہے آپ شما پراظنا کر کر نمشکار کر آپ مشرام کر سکتے ہیں اور دوسرے دن منگل بار کے دن صبح اٹھتے ہی موہا دھونے کے بران بینا کچھ کھائے پیئے گھر کے پرتیک سلسیا کے اوپر سے یہ گاٹ پیر کے نکون سے لے کر سر کے بالوں تک ساتھ بار اُلٹا گھما دیں اور بینا بولے بینا کچھ کھائے بینا پیسے دیکھیں آپ کو ندی پر جانا ہے ندی کی طرف پیٹ کھڑ کر آپ کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے سر سے اس کوکلی کو ندی میں پھینک دینا ہے ایسا کر کر آپ کو گھر واپس آنا ہے راستے میں کسی سے بات نہیں کرنی گھر آ کر آپ کو کپڑوں کے ساتھ ہی نہا لینا ہے اور یہ کپڑے ہونے کے براند آپ پھر پریوک کر سکتے ہو تو مطر 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 بتانے سے پہلے ہم آپ سے پناہ ایک بار کہنا چاہتے ہیں کہ مطر ویقتی وہی ہے جو اپنے ہیت کے ساتھ دوسروں کی ہیت کا بھی سوچے اس لیے مطر آج کے سمیہ میں ہر دوسرا ویقتی اپنے شتروں کے قارن پریشان ہے اور ہر ویقتی اشب گرہوں کی قارن پریشان ہو رہا ہے تو مطر چاہے قارن شتروں یا گرہ ہر ویقتی پریشان ہے تو ہر ویقتی سمسیاؤں سے باہر نکلنے کا راستہ پوجھ رہا ہے تو جنہت کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو مطر کو ہر ویقتی تک پنچانے کا سیوگ کریں اس کو ادھک سے ادھک شیئر کریں تاں کہ ہر ویقتی سکھی ہو سکے کہتے ہیں کہ دوسرے کے ہتھ میں ہی اپنا ہتھ چھپا ہوتا ہے ہم نے اپنا کارے کر دیا اب کارے آپ کا ہے آپ اسے ادھک سے ادھک شیئر کریں تاں کہ ادھک سے ادھک لوگ اس کا لاغ ٹھا کر اپنے جیون کو سکھی کر سکیں عشور کے دی ہوئے اس جیون کو انند سے وطیت کر سکیں تو مطروں اب منطور مطر کو نوڑ کر لیجی جس مطر کا آپ کو جاپ کرنا ہے مطر اس پر کہتے ہیں اوم نمو سورج چندر بھوم بودھ گرو شکر شنی سبی جن پر کرپا کرو نت اٹھ کرتا سیو راہو کے تو کرپا کرو دھروں آپ کا ڈھیان ڈھیان ڈھائرو چونٹس جوگنی پیر بھیر ہنمان جتی ستی اور سورما اور بستی کے دیو مانسا پوری کیجئے رتی نہ آوے کھے اوم نمو سورج چندر بھوم بودھ گرو شکر شنی دیو سبی جن پر کرپا کرو نت اٹھ کرتا سیو راہو کے تو کرپا کرو دھروں آپ کا ڈھیان ڈھیان ڈھیرو چونٹس جوگنی پیر بھیر ہنمان جتی ستی اور سورما اور بستی کے دیو منسا پوری کیجئے رتی نہ آوے کھے اس دبی مطر کا آپ کو جاپ کرنا ہے ایک مالا اور نتیا پرتی میں آپ اس کا جاپ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی اپنے جیون میں سمسیوں کا سما دھان نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کے جیون میں کسی برکار کی کمی بھی نہیں رہے گی یہ ایک انبوت اور سویم ست پریوگ ہے مطر جو اس کو کرے گا وہ ہے اس کا گان رہتی دنیا تک کرتا رہے گا مطر ایسا ہمارا دعا ہے یہ ایک دیبیا پریوگ ہے مطر مطر اوشیہ ہی جنہت کے لیے اسے ادھک سے ادھک شیئر کریں تسا لائک کریں اور مطر آج کے اس ویڈیو کے سمند میں یدی آپ کی کوئی بھی جیسا ہو یا آپ نے جیون سے جوڑی کسی سمسیہ چاہے وہ جو ہوتیش سے ہو واسطو سے ہو یا تنتر سے ہو کسی بھی سمسیہ کا سماسان یدی آپ چاہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں صبح دس ویڈ سے لے کر مدیان بارہ ویڈ تک دیئے گئے نمبر پر فون کر کر جانکاری براپت کر سکتے ہیں تو مطروں آج اتنا ہی جائے مہاکالی جائے پورو گورکنات بھگوٹی مہاکالی آپ سب کا منگل کریں